حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خموش رہنے کے پندرہ فیدے ہیں جب خموشی کو ہتیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر امار رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات موں سے نکالے یا خموش رہیں خموشی آپ کو ذہنی تناؤں کو کم کر کے آپ کو باشور انسان بننے میں مدد دیتی ہے خموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا بولنے کا حق چھینہ جا سکتا ہے خموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے خموشی رہنا بہت مشکل ہے لیکن خموشی بہت بہترین انتقام ہے جلد تجربہ کار ہونے کے لئے ایک اصول یاد رکھیں زبان باندھ رکھیں آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں خموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے احمق اپنی بات سے اور اکامند اپنی خموشی سے پہچانا جاتا ہے نراز آدمی کو پیار سے خموش کرو بیمار انسان کو نرمی سے خموش کرو جھوٹے کو سچ کے ساتھ خموش کرو کنجوس کو سخاوت سے خموش کرو آپ جتنے خموش ہوں گے اتنا آپ بہترین سن سکیں گے خموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا